ابھی بھی پاکستان میں جو مجود ہیں سلسلے اگر کوئی خدمت کر رہا ہے نا تو وہ ہندو ہی ہیں آپ حران ہو جو گے میں جو بات کر رہا ہوں میں بات کرتا ہوں پاکستان میں جو حدمت کر رہے ہیں وہ ہندو کر رہے ہیں جی جی بالکل اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جاؤ جو میرے سٹڈی کرو نا میرے اوپر بھی کہ میں غلط بات کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں ابھی دیکھئے یہ آپ کی بات کر رہا ہوں سٹڈی آپ پہ بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے بہت سے اداریں بھی شاید کر رہے ہوں گے تو کر رہے ہیں بھائی جن وہ آپ کو پتہ ہی ہے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو آپ کہا تھے افغانستان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ جی تالبان کی گورن میڈ اگر وہاں پہ ہوتی ہے تو آپ کیسے ریلیشن رکھیں گے انہوں نے کہا جی یہ تو ان کا انٹرنل میٹر ہے وہ 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 جو انڈیا میں سارا کچھ ہوتا ہے جو آپ ایک ایک منٹ بعد ساری دنیا میں اور خبریں چل رہی ہوتے ہیں پورا پاکستان میڈیا اٹھا رہے ہیں ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے ان کی آپس کی بات نہیں ہے ان کی اندر کی بات نہیں ہے دوسرے ملکوں میں ہوگا تو ان کے آپس کی بات ہے اب یہی مسجد انڈیا میں شہید کی جاتی انڈیا میں جلائی جاتی اور کدھر گئے وہ مولانا صاحب کدھر گئے وہ مدرسوں والے کدھر گئے وہ مسجدوں والے جو ایک منٹ میں باہر نکلاتے ہیں مسلمانوں پہ یہ ہو گیا مسلمانوں پہ وہ ہو گیا اور بھائی چائنہ میں مسجد جلا دیا ہے اس پر ایک سائٹ پہ انڈیا کا فلیک لگے گا ایک سائٹ پہ پاکستان کا فلیک یہی ایم تھا یہی سوئی تھی لوگ کنفیوز ہو جائیں گے یہ بندہ ابھی دلی انڈیا ہے یا پاکستان اچھا میں ویسے صحیح بات بتاؤں میں آدھا انڈیا ہوں آدھا پاکستان تو بہت برباد ہو جاتے ہیں انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے تو کہتے رہے مجھے غدار بھائی جان منو نہیں فرق پہندا تو اسی غدار کیا ہے منو ایک میں ان کے بات کریں گے آپ نے جو بھی نعرہ لگایا میں نے سنے تو بارہ لگا دیں اگر آپ لگانا جاتے ہیں نہیں زہری بات ہے انڈیا کا جو یار ہے وہ غدار ہی ہوا نا پاکستان نہیں ہم نے کیوں انڈیا کے خلاب میں کرنی ہے کو بات یہ پیچھے دکان تھا آپ کے نیبر ہیں مالک ہیں ان سے ہم نے جگہاں کرائے پر لی ہوئی آپ پہلے کہ انڈیا کو آپ بھی وہی سمجھتے تھے دشمن ہے لیکن یہ بہت نے ہمیں آرے آوید بھائی نے ہمیں سیس پہ برا اور ہمیں اپینینرز بھی لیتے ہیں انڈیا کے مطالے کے یہ کیسا جا رہے ہیں آپ اس کو مطالے کیسا اپینین بھی لیتے ہیں کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے آپ نے ایسی جاجی کر لیا باتیں جو انٹرویو ہے آن خان صاحب نے ریسنٹلی جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ جی تالبان کی گورن میڈ اگر وہاں پہ ہوتی ہے تو آپ کیسے ریلیشن رکھیں گے انہوں نے کہا جی یہ تو ان کا انٹرنل میٹر ہے وہ 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 جو انڈیا میں سارا کچھ ہوتا ہے جو آپ ایک ایک منٹ بعد ساری دنیا میں اور خبریں چل رہی ہوتے ہیں پورا پاکستان میڈیا اٹھا رہے ہیں ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے ان کی آپس کی بات نہیں ہے ان کی اندر کی بات نہیں ہے دوسرے ملکوں میں ہوگا تو ان کے آپس کی بات ہے اب یہی مسجد انڈیا میں شہید کی جاتی انڈیا میں جلائی جاتی آپ کے مولانا صاحب اور کدھر گئے مولانا صاحب کدھر گئے وہ مدرسوں والے کدھر گئے وہ مسجدوں والے جو ایک منٹ میں باہر نکلاتے وہ مسلمانوں پہ یہ ہو گیا مسلمانوں پہ وہ ہو گیا اور بھائی چائنہ میں مسجد جلا دی ہے اب کہاں ہو وہ فضل الرمان صاحب جو پوری ٹیم لے گی باہر آ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر کہاں ہو اب کیوں نہیں بول رہے یہ انڈیا میں نہیں ہوا اس لیے چائنہ آپ کا یار ہے ادھر ہو گیا اس لیے یعنی کہ جو آپ کا یار ہے وہ آپ کی مسجد کو جلائے آپ کے مسلمانوں کو مارے آپ کے ساتھ جو مرضی ظلم کرے یار کے لیے نہیں بول سکتے آپ لوگ کیوں کیوں غیرت مند جو لوگ ہیں نا غیرت مند کیوں میں کہتا ہوں انڈیانز کو غیرت مند ہمیشہ میں نے جب بھی کوئی انٹرویو دیا انہیں غیرت مند کا ہے بھائی آپ کی انڈیا کے تو میں ایسے ایک 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 ایسیمپل دے رہا ہوں انڈیا کے کسی مندر کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ وہ آپ کو بتاتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں مندر ہو چاہے وہ یورم میں ہو چاہے لنڈن میں ہو آپ کی مسجد انڈیا میں جلے تو آپ چیخیں مارتے ہو آپ سڑکوں میں مولانا صاحب کشمی ڈے منانے آجاتے ہیں سڑکوں کے اوپر پتہ نکاہ کرنے آجاتے ہیں اب آپ کی ایک مزی چائنہ میں شہید کی گئی آپ کے بیس فرینڈ ہیں اب آپ بولتے پتہ کیوں نہیں ہوں دیکھیں سر ایک انسان نے آپ کو خریدا ہو یا ایک انسان آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہو آپ اپنا مو بند کر لوگے حق کے لئے کبھی نہیں کھڑے ہوگے اصل مسلمان وہ ہے اصل انسان وہ ہے جو اپنے حق کے لئے کھڑا ہو آج میں مسلمانوں کے لئے کھڑا ہو رہا ہوں چھوڑ دی انڈیا کی بات کرتا ہوں میں چائنہ کی بات اب مجھے بتاؤ کون اس چیز کا نیا دے گا ہمیں کون اس چیز کا اس میں بھی آپ کو ایجنٹی کہا جائے گا کہ وہ یہ انڈیا کے کہنے پر چائنہ کے مسلمانوں کی بات کر رہا مگے کی بات اور یہ بات میں بڑی گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر چائنہ میں مسلمانوں کو لے کر کچھ ہوتا ہے تو وہ انڈیا کا میڈیا بہت ہائیلائٹ کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یہاں پہ ریلیجیس جو ان سے پبندی ہے اس کا مطلب ہمارے سے بہتر تو انڈیا والے ہیں جو کم از کم ان کی آواز اٹھا رہے ہیں چائنہ والوں سر میں انڈیا کی طریف اس لئے کرتا ہوں دیکھو انڈیا کے ساتھ کوئی میرا وہ کوئی خاص سلسلہ تو نہیں ہے نہ کوئی بزنس ہے نہ کچھ ہے نہ لینا دینا ہے انڈیا کی طریف ہمیشہ سچ کے اوپر کرتا ہوں سچی بات پہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ دیکھو ترقی کرتے ہیں تو میں کیسے کہوں کہ وہ ترقی نہیں کرتے وہ لوگ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں یہ ہو گیا وہ ہجاب کے اوپر جو میں نے ایک انٹرویو میں بھی بات کی تھی وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہجاب کے اوپر اس نے انڈیا میں ٹاپ کی ہے اسی یونیورسٹی میں اس لڑکی نے ٹاپ کی ہے پکی بات ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں اسی یونیورسٹی میں اس لڑکی نے ٹاپ کی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہیں وہ بڑے ظالم ہیں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ لوگ تو وہ لڑکی کیسے ٹوپ کر جاتی وہ لڑکی تو اغواہ ہو جاتی اس کو تو گھر سے اٹھا لیا جاتا اس کے گھر جل جاتے یعنی کہ انسانیت کے حقوق ادھر مجود ہیں بھائی جان اگر وہاں پہ ہجاب پہ جو پبندی ہو حالانکہ وہ یونیورسٹی یا کالیج کا جو بیشو تھا وہ ان کا اپنا ایک انسٹیٹیوٹ کا میٹر تھا لیکن وہ خبر یہاں پہ بڑی ہائی لیٹ کی گئی وہیں پر جو آپ خبر بتا رہے ہیں اگر یہ واقعی حقیقت ہے کہ اس نے ٹاپ کی ہے تو یہ خبر پاکیستان میڈیا میں کیوں نہیں چلائی گئی یہ اس لیے نہیں نہ چلائی گئی کہ ان کی وہ سچائی سامنے آجے گی کہ جس لڑکی نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا اتنا بڑا تماشا واؤز لڑکی کو لے کے اور وہی لڑکی ٹاپ کر گئی ہے سب کے سامنے حقیقت آجنی تھی کہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ لڑکی دیکھو اب ٹاپ بھی کر گئی ہے ابھی انڈیا میں ریسنڈی جو باتیں چل رہی ہیں مسلمانوں کو لے کے اور ہندووں کو لے کے دیکھیں میں اپنی ہر ویڈیو میں پروف کے ساتھ آپ کو اور چیز بتا چکا ہوں کہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ابھی دیکھئے مسلمان مجھے ہزاروں میسیج آتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ بھی پڑھتے ہو وہ میسیج پوری دنیا سے یورپ سے میسیج آتے ہیں انڈیا سے میسیج مجھے آج تک کسی کومنٹ میں کسی یورپین نے دیکھی یہ پاکستان ہمارا لائٹ چلی گئی ہے کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے ایسے سلسلے ہو رہے ہیں تو یورپین مجھے کومنٹ کرتے ہیں انڈیا کومنٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے کومنٹ آتے ہیں اب وہ لوگ مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ کئی لوگ یہ بتاتے ہیں ہم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں کٹھے کھاتے ہیں مسلمان ہندو کٹھے رہتے ہیں کبھی انہوں نے یہ چیزیں فیل نہیں کی ادھر ہر چیز فیل کروائی جاتی ہے کہ انڈیا میں پتا نہیں کیا ہو رہا ہے کون سا ظلم ہو گیا مسلمانوں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں میں آہ اسے نہیں یہ تو مسجد اب جلائی ہے نا شہید کی ہے اب کی ہے انہوں نے جو بھی کی ہے اس سے پہلے بارے سلسلے بھول گئے اب چائنا میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا کچھ ہو ہے مسلمانوں کے ساتھ تو بھائی بات یہ ہے کہ سچ بولا کریں جھوٹ سے تھوڑا سا پیچھے آئیں کیا ہو جائے گا سچ بولنے کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو مار دیا جائے گا ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں کوئی اتنا پیدا نہیں ہوا کہ ہم سچ بولنے کو مار دے ہمیں پھر بھی کیا ہوگا آپ کے ساتھ ظلم ہوگا مار دیا جائے گا آپ کو بند کر دیا جائے گا لیکن آپ کو یہ تو پراؤڈ ہوگا کہ میں غیرت مند تھا یار میں نے سچی بات کی تھی آپ اندر سے سیٹیسفائے ہوں گے کہ یار میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے سچ کے لیے بات کی یار جو چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو یا دنیا کا کوئی بھی گنٹری ہو جہاں پہ بہتر کوئی چیز ہو رہی ہے ابھی بھی پاکستان میں جو مجود ہیں سلسلے اگر کوئی خدمت کر رہا ہے نا تو وہ ہندو ہی ہیں آپ حران ہو جو گے میں جو بات کر رہا ہوں یہ کیا مل میں بات کرتا ہوں چاہے پاکستان میں جو حدمت کر رہے ہیں وہ ہندو کر رہے ہیں جی جی بالکل اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جاؤ جو میرے سٹڈی کرو نا میرے اوپر بھی کہ میں غلط بات کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں ابھی دیکھئے یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سٹڈی آپ پہ بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے بہت سے ادارے بھی شاید کر رہے ہوں گے تو کر رہے ہیں بھائی جن وہ آپ کو پتہ ہی ہے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو آپ کہا تھے اپنے بارے میں بھی بتایا ہے کرو نا ابھی ریسینڈلی آپ بندہ آپ کو ڈونتا پھرتا ہے سڑکوں کے اوپر جس کے ساتھ آپ کا انٹرویو ہو ہے اور وہ کیسے آپ کو چڑھ چڑھ کے تو تو کر کے وہ بول رہا تھا آپ یقین مانو کہ ایسے شخص کے ساتھ شہد میں ہوتا میں جذباتی آدمی ہوں ادھر میری اس کی کوئی الٹی سیدھی بات ہو جانی تھی تو بات ساری یہ ہے سر دیکھئے میں نے جو بات کیا نا ہندو کمیونٹی جو ہماری آج بھی خدمت کر رہے ہیں اس کے پر پروف بھی دوں گا نا ابھی ہواہوں میں بات نہیں کروں گا ابھی ہمارے ادھر سر گنگا رام ہسپیٹل ہے آپ نے دیکھا کتنے بڑے لیول پہ وہ ہسپیٹل ہے اس سر گنگا رام نے بنایا تھا اب غلاب دیوی ہے سننے میں آتا ہے یہ رشتہ دار تھے آپ اس میں پتہ نہیں ہے ایسا پتہ نہیں ہے غلاب دیوی ہسپیٹل ہے یہ پاکستان کے ٹوپ کے ہسپیٹل ہے جہاں پہ فری لاج ہوتے ہیں جو غریب آدمی اس کے گھر پیسے نہیں ہے اپنا بچہ پیدا کرنے کے لیے وہ بچہ بھی فری پیدا کرواتے ہیں جا کے اوہمدہ ڈیلیوری بھی اچھ ان ایوریتنگ ہر چیز کا لاج بنیاد کس نے رکھی گنگا رام جی نے ہندو تھے وہ غلاب دیوی جو برینڈ ہیں جو بڑے لیول کے جہاں خدمت ہو رہی ہے وہ کونتے ہندو تھے آج بھی ان کے نام سے وہ سلسلے تنہیں بڑے لیول پہ ہیں اور لوگ ادھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں کتنی بڑی میں نے بات کیا جناح ہسپیٹل ہے نوڈوڈو قائد عظم محمد علی جناح نے نہیں بنایا تھا وہ ان کے نام پہ رکھا گیا سر گنگا رام صاحب نے ہی بنایا تھا اب اس لیے دیکھ لیجی تو ان کے بنائے ہوئے ہسپیٹل آج مسلمان ہزاروں کی تدادموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں غلاب دیوی سے ہزاروں اچھا سر گنگا رام اتنی بڑے دیکھیں انہیں گنگا رام میں نہیں کہتا ہوں میں انہیں سر گنگا رام کہتا ہوں کیونکہ ان کی کلاس ہے انہوں نے دیکھا اب دیکھئے اب میں ایسی بات کروں گا مجھ بھی فتبہ نہ لگ جی لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہمارے ہر چیز کہتی ہے اب دیکھیں میرا قرآن جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی جس نے خدمت کی جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے تو میں کہتا ہوں غنگا رام سر جو ہیں ان سے بڑی خدمت کون کر رہا ہوگا وہ انہیں فوت ہوئے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہوئے لیکن آج بھی ان کے نام سے لوگ فری لاج کرواتے ہیں اپنی ڈیلیوری میں ایک لاکھ ڈیلیوری لاکھ روپیہ لگتا ہے پاکستان میں اتنا لاکھ جاتا ہے آپریشن کے دو ٹائم پہ لیکن یہ بتائیں حفید بھائی کب ہم یہ ہندو مسلم کے کنسپٹ سے باہر نکلیں گے کب ہم انسانیت کی بات کریں گے کب ہم یہ بات کریں گے کہ آج پاکستان کو پرموٹ کرنا ہے آج پاکستان میں ایجوکیشن کی بات کرنی ہے میرے بار کر کارتا ہوں آپ کہ میرے دل کی سب سے بڑی خواہش پتا ہے کیا ہے آپ یقین کریے یا نہ کریے میرے دل کی خواہش ہے کہ میں ایسے آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں اور ایسے پراؤڈ سے کھڑا ہوں کہ میں نے یہ ہمارے پاکستان نے یہ کر دیا ہمارے پاکستان نے وہ کر دیا ہمارا پاکستان کہاں چلا گیا ہمارا پاکستان دنیا میں جو ہے نا نام بنا رہا ہے کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے کوئی اپنی پروڈیکٹ بنا رہا ہے کوئی نام برینڈ یعنی کہ بڑے بڑے برینڈ پاکستان میں آ رہے ہیں جی ادھر بنائیں آپ برینڈ میں بھی یہ چیز چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہو ہم سڑ کے یہ باتیں کرتے ہیں سڑیل انسان نہیں جو بن جاتا ہم لوگ سڑیل ٹائپ بن چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیوں نیچے آ رہے ہیں پاکستان میں کسی جو اگر پالیسی کو کریٹی سائز کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کو کریٹی سائز کیا جا رہا ہے تو اندر سے تھوڑا ایک گصہ سا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے گورنمنٹ کی بات جب بھی آپ کرتے ہیں تو پھر میں اندر سے آگ بگولا ہو جاتا ہوں یہ وہ گورنمنٹ ہے جیسے پچھلے تیس سال سے ہم لوگ ووڈ دیتے ہیں یہ جو ابھی مجودہ گورنمنٹ شل رہی ہے پہلے نواز شیف صاحب تھے وہ آتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں آتے ہیں پھر بھاگ کبھی لنڈن بھاگ جاتے ہیں ابھی بھی لنڈن میں بھاگے ہوئے ہیں اب دیکھئے میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں آپ کا پیسہ میرا پیسہ جو ہم لوگ پاکستان میں اسے یوز کرنا ہوتا ہے جسے ترقی کرے ہماری تیس کے پیسے دولمنٹ ہو اب وہ پیسہ جب یہ چوری کر کے باہر بھاگ جائیں گے لنڈن میں محل بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں ویسے وہ غلط نہیں ہے ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں پیسے میں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے ڈولر میں اب ڈولر چلا گیا اسمانوں پر ان تو بیٹھے بیٹھے میر ہو گئے ہیں یہی چیز ہے آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے میں بھی عمران خان صاحب کی طرف آتا ہوں انہوں نے جو افغانستان کو لے کر سٹیٹمنٹ دی ہے انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے جائے وہ ایجوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں جو بھی انہوں نے یہ ایجوکیشن کا ورڈ یوز نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے تو یہی چیز ہم انڈیا میں کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں سر یہی میں بات کر رہا ہے دیکھیں وہ اب انٹرنل منافقت نہیں یہ ہمارے ڈبل سٹینڈر اس سے منافقت ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں اب بھی دیکھیں نا یہی معاملہ کو انڈیا میں ہو جیسے ایجوکیشن کی کوئی بھی آپ بات کریں اگوانستان میں اب بھی انڈیا انڈ میڈیا یہ چلا رہا ہو یا انڈیا میں یہ ایسا معاملہ ہو ادھر اتجاز شروع ہو جائیں گے سڑکوں پہ نکل آئیں گے وہ انڈیا ہے کیا دکھتی رہ گیا آپ کی کیا انڈیا عبید بھائی ہمارے مائنڈ سے یہ نکلتا ہے کیوں نہیں انڈیا انڈیا ہم ہر چیز میں مطلب میں آپ سے سوال کروں گا کہ عبید بھائی کاروبار کیسا چال رہا ہے آگے سے آپ جواب دیں گے میرا تو نہیں اچھا چال رہا لیکن انڈیا کا اچھا چال رہا ہے میں کسی پولیٹیشن سے بات کروں گا پاکستان کی اکانومی کیوں نیچے جاتی جاری ہے وہ ہمارا نیبر کنٹری انڈیا وہ ہمارے ساتھ سادش کر رہا ہے یہ ہر چیز میں مطلب ہر چیز میں انڈیا آ کہاں سے جاتا ہے ابھی ریسنڈلی میں کل ایک خبر سن رہا تھا پاکستان سے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا یعنی کہ اگر یہ نہیں نا اس کی ریزن بھی انڈیا سر وہ بھی انڈیا ہی ہوگا نا انڈیا پیچھے سے کہہ رہا ہوگا جی پاکستان کے ساتھ معاہدہ آنا کوئی سوچ ہدھر تک ہے نا ہمارے اس سے آگے سوچ نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آنے والا ٹائم کے اثر تھوڑا سا فیوچر پہ بھی جائیے ہم کیوں تڑپ رہے ہیں آنے والا ٹائم پاکستان کے لئے بہت خطرناک ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں کوئی موسیٰ دے دے کوئی مودی دے دے جو ہمیں ان دشمنوں سے بچا لے کیونکہ اگلا جو ٹائم پھر آپ پہ تبارہ سے لوگوں نے آ جانا سر میری بات کو وہ سمجھتے ہیں میں کئی بار کلیر کر چکا ہوں مودی جیسی کلاس چاہیے مودی جیسا دھماغ چاہیے مودی جیسی پالسز چاہیے مودی مطبع آپ کہاں لے جاتے ہو یار بات کو میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں کہ اگر ایک اگزیمپل کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اس جیسا لیڈر یا ان جیسا لیڈر پاکستان میں ہونا چاہیے جیسے وہ وہاں پہ اپنے لوگوں کے لئے دیکھیں آئی ایم ایف سے آپ کا معاہدہ نہیں نہ ہوتا آپ یقین کیجئے جو پیٹرول ابھی آپ تین سو روپے لیٹر لیتے ہو یہ دو سو سو روپے لیٹر لیتے ہو یہ پانچ سو روپے لیٹر پہ چلے جانا ہے کیونکہ ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں سمجھئے آپ لوگوں کو شاید یہ پتا نہیں ہوگا آج میں بتاتا ہوں اور سچ بولنے والے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ہم لوگ اتنے بد نصیب ہیں کرزہ لیتے ہیں اس کرزے کی قصت ہوتی ہے مطلب اتنی دیر بعد آپ نے قصت ادا کرنی ہے اس قصت کو دینے کے لئے بھی ہمیں مزید کرزہ لینا پڑتا ہے ہم لوگ وہ بد نصیب ہو چکے ہیں اچھا ہمیں لگایا ہے کس طرف ان لوگوں نے یہ نوازشیر ساش باشیر میں تو کھولے لفظوں میں نام لوں گا کیونکہ ان لوگوں نے یہ کام انہوں نے کیا کیا جب بھی گورنمنٹ کے الیکشن سٹارٹ ہونے والے ہوتے تھے انہوں نے کبھی میٹرو ٹرین بنوا دی کبھی میٹرو بس چلوا دی کبھی اورین ٹرین بنوا دی کبھی سڑکیں بنوا دی ہم لوگ بڑے پراؤڈ ہوتے تھے وہ جی سڑکیں بن گئی وہ جی میٹرو بن گئی وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب سمجھ جائی بعد میں کہ ہم لوگوں کو کرزوں میں پسا پسا کے کرزے چڑھا چڑھا کے اور ایک لیبل پر یہ لے ہیں کہ ملک ریپٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے یا سننے میں آ رہی کہ ایسا ہو جائے گا سلسلہ اور بھائی ہم نے کیا کرنا یا ہم نے یہ کرنا ہے کسی نے کیا کرنا ہے جب ہمارا ملک ہی ترقی نہیں کر رہا آپ سڑکیں بنانے کی بجائے آپ کوشش کرتے کہ ہماری کنٹری ترقی کرتی کوئی انڈسٹرییں لگاتے کوئی بزنسمنوں کو سولتے دیتے کوئی اپنے سلسلے بناتے نہ بناتے سڑکیں ہم وہی پرانے دور میں واپس چلے جاتے جب بھی ہم لوگ ہم اپنا کھا رہے ہوتے ہیں کسی سے مانگ کے نہ کھا اب انڈیا پراؤڈ کیسے کرتا ہے وہ کیوں کہ ایسے چھوڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے اور بھائی وہ اپنی پروڈیکٹ بناتا ہے میڈ ان انڈیا اس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے اور کوئلٹی بناتا ہے میں نے انڈین پروڈیکٹ دیکھیں ہیں کچھ وہ بناتے کوئلٹی وہ فیک نہیں بناتا ہے چائنہ کا میں ایکسپورٹ دے رہا تھا بھلا بھلا تو وہ بھی فیوز ہو جاتا ہے پچھلے انٹرویو میں انڈیا کیا سٹیک پکڑ لیا انہوں نے آپ کے لیے وہ مزاق ہو رہا ہے تو ابھی وہ والی بات کو میں تھوڑا سا کمپلیٹ کرتا ہوں یہ تو مزاق ہے ایسی ہے بالکل مجھے پتہ ہے وہ بات میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں آج آپ کی جو میں نہیں کرنا چاہتا ہمیشہ میرے نیبر میرے ہمسائے میرے پیچھے والے میرے آگے دیکھتے ہیں اور بڑے غصے سے دیکھتے ہیں وہ لوگ کیونکہ انڈیا جو ہے نا انڈیا انڈیا ایسے ہے جیسے کوئی جیسے مودی جی کے لیے کہتا ہوں زہر ہے کوئی انڈیا لفز ایسا ہے اب آپ کے ساتھ وہ بندہ کیا کہتا ہے انڈیا کا نام نہ لے باکی جو مرضی کر تو ترناک پہ آیا ہوتا وہ بندہ دیکھیں وہ بندہ آپ سے تو ترناک کیوں کرے گا ہم کوئی بکے ہوئے ہیں ہم کوئی بکاری ہیں ہمیں خریدہ ہوا ہے کسی نے کیونکہ یہ آگے ہمارے ساتھ ایسے بات کرجے کیوں کرجے بھائی ہم بھی پاکستانی ہیں ایدھر لاہور میں چائنہ کے فلیگ لگے ہوئے ہیں جو جنڈ ہے چائنہ کا ایدھر بریج کے نیچے دیکھ لیں ایون آپ حال روڈ پہ دیکھ لیں مال روڈ پہ دیکھ لیں بڑے بڑے چائنہ کے جنڈے لگے ہیں یعنی وہ بھی نیبر وہ بھی نان مسلم وہ آپ کا جونس ہے یہاں پہ جنڈے لگے یہاں پہ آپ تصور کر سکتے ہیں امیجن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ انڈیا کا ایک چھوٹا سا بھی فلیگ کہیں پہ لگا ہوئے ہیں نہیں سر انڈیا کا فلیگ تو بڑی دور انڈیا کا نام لینے والوں کے ساتھ جو ہوتا ہے تو انڈیا کا فلیگ لگا دینے والے کے ساتھ کیا ہوگا ابھی ہم لوگ بڑی کوشش کر رہے تھے اب میں نے دل سے سوچا ہوا تھا اب پتہ نہیں میں نے فتوہ نہ لگ جے میں نے دل سے سوچا ہوا تھا کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا لاہور کذافی سٹیڈیم میں میں نے ایک انٹرویو میں بھی یہ بات کہی تھی اور میرے دل کی خواہش تھی کہ اس میں کولی جو ہے نا ورات کولی وہ سینچی نہیں کریں اتنے چھکے مارے ہیں کہ وہ سٹیڈیم سے باہر چھکے جائیں لیکن میچ پاکستان جیتے یہ بات میں نے کہی اچھا اس میں ایم میں نے کیا بنایا ہو تھا ایک طرف انڈیا کا جھنڈا لگانا تھا ایک طرف پاکستان کا لگانا میں نے اپنا ایم بنایا ہوا تھا آپ کے فیس پہ ایک سائیڈ پہ انڈیا کا فلیک لگے گا ایک سائیڈ پہ پاکستان کا فلیک بلکل سر یہی ایم تھا یہی سوچ تھی تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے یہ بندہ ابھی دلی انڈین ہے یا پاکستان اچھا میں ابھی میرے مائنڈ میں آیا آپ یہاں پہ اکثر ہم بات کرتے ہیں مہینے میں دو تین چار دفعہ آپ کے پاس آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آپ یہاں پہ تو بات کرتے ہیں یہ جو مارکٹ میں آپ نے پانچ ماہ چھے ماہ ایک سال میں کتنے لوگوں کی سوچ بدل دی یہ بہت اچھا سوال کیا دیکھیں جتنا ہم تڑپ رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہ ملے لوگوں کی ذہنیت ہی چینج نہ ہو اب وہ مشن پیس ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا کیوں بند کرنا پڑا کبھی بتایا آپ نے کبھی بولیں آپ یہ بڑا فائدہ ہوا ہے لوگوں کو لوگوں کو فائدہ ہوا لیکن ہم پوری بات نہیں بتا سکے کہ ہم وہ مشن پیس اپنا کمپلیٹ کیوں نہیں کر سکے اور وہ اچھا اب بات ہوتی ہے اپنے گھر سے میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا اپنے گھر سے اگر میرا گھر صحیح ہوگا تو میں کسی اور سے بات کروں گا میری ٹیم میں پندرہ لوگ کام کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ کیمرہ ماری یہ جا رہے ہیں سارے یہ ساری ٹیم ہے یہ سارے تو جا رہے ہیں اچھا یہ لڑکے موسٹلی شادی شدہ ہیں ان کے گھر کے سلسلے بھی ہم نے ہم کون ہوتے ہیں ذمہ داری لینے والے اللہ پاک کروا رہے ہیں کسی ایک سے پوچھ کے دیکھیں انڈیا غلط ہے کیونکہ ان کا میں نے ذین چینج کی ہے عبید علی کے پاس عبید علی صاحب کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ آپ کے باس جو ان سے ہیں میں ٹھیک ٹھاک آپ کی یہ باس ہیں یہاں پہ یہ جب بھی ہم آتے ہیں انڈیا کی طریفیں کرتے ہیں آپ نے ساچھ بتانا ہے انڈیا کو کیا سمجھ یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں کیا ہم اس چیز کو بہت ڈیپ لی دیکھتے ہیں انہوں نے ہمارا اس چیز کا کوئی لنگ نہیں ہم صرف ادھر کام ہی کرتے لیکن یہ انہوں نے ہمارا ذین اس وقت سے چینج کیا ہے کہ انڈیا کو اوپر لے کے جانے کیونکہ انڈیا جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے پاکستان کو بھی بہتر ہونا چاہیے کیونکہ ہم کسی کو کسی کو دیکھ کے اگر آپ بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا ہے تو ان کو دیکھے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو بڑا پراؤڈ ہے ہمیں اس پر اب کچھ لوگ میں آج یہ ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ انڈیا کی ویورشیپ ہے آپ کو کیا فائدہ تریفیں کرنے کا بھئی یہ فائدہ ہے آپ پہلے کہ انڈیا کو آپ بھی وہی سمجھتے تھے دشمن ہے لیکن یہ بھوس نے ہمیں آرے آوید بھائی نے ہمیں چیز پر برا اور ہمیں اپنینئرز بھی لیتے ہیں کہ انڈیا کا مطلب ہے کہ یہ کیسا جا رہے ہیں آپ انڈیا کا مطلب ہے اپنینئن بھی لیتے ہیں ایک سوال میرے کہنے پر ان سے پوچھی علی بھائی سے اور علی بھائی اللہ کو مسلمان ہے اللہ جہاں آج دو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتانا ہے کہ آپ کا کتنے بچے ہیں آپ کا گھر رینٹ پہ یہ کیسا رکھو سچ بتائیں اللہ میرے چار بچے ہیں اور گھر رینٹ کا ہے اور زہرہ سروائیف جیسے بھی کرنا ہے کہیں بھی جانا ہے مشکل ہے بجلی کا بل کیتنا ہے جو پہلے حالات پہلے دو تین سار بلہ تھا اب 4500 پر یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو آپ کو مجھے لگتا ہے ان کا سٹال ہی باندھ ہو جائے گا یہ دعا یہ اللہ چلا رہا ہے پاکستان کو بھی تولہ چلا رہا ہے صرف آپ اپنی رائے دے دیں جو آپ کا دل کرتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بتائیں انڈیا نیبر کنٹری ہے کیسا ہے اور یہ جو یہ بندہ انڈیا کے بڑی بڑی بات کرتا ہے بڑی تریف کرتا ہے یہ کیوں کرتا ہے ان کو جانتا بھی نہیں جانتا ہی نہیں نہیں آپ کیا کہیں ٹھیک ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کیوں تریف کرتا ہے انڈیا کی انڈیا کے اجینٹ تو نہیں ہو سکتا ہے کبھی سنیں اسے تریف کرتے ہیں میں نے تو فارس ٹائم بھائی کو دیکھا پر جس طرح انٹرویو دے رہے تو مجھے تو لگ رہا ہے اجینٹی ہے ان کا یہ آپ کیا کہہ رہے ہو یہ تو مجھے پورا پوری مارگٹ ایجینٹ کہتی ہے اور ایون کے مجھے ادھر نا انڈیا کسی بھی ٹاپک پر بات نہیں کر سکتا پبندی ہے میں کیوں ڈروں مجھے ڈرانے والے کیوں ڈرانے والے وہ ہی آئی ڈی گارڈ میرے پاس ہے اور بھائی جان اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں انڈین ایجینٹ ہوں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری ایک ویڈیو دیکھنی ہے یہ شویب چودری کا چینل ہے ہم آپ کو ایک ویڈیو دیکھنی ہے اور پوری دیکھنی ہے آپ کو سمجھ آئے گا ہم پاکستان کے بارے میں بولتے ہیں یا انڈیا کے بارے میں بولتے ہیں آپ کو سب سمجھ آ جائے گا بھائی دراصل بات پتہ ہے کیا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا ہمارے ساتھ تھا آج وہ پتہ ہے کہاں چلا گیا ڈیویلیمنٹ میں اور ہم کہاں پہ یہ صرف دکھ ہوتا ہے وہ اچھی بات ہے آگے چلے گے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن ہمیں بھی تو آگے جانا ہے تو اگر آگے تب ہی جائیں گے جب ہم سیکھیں گے کہ وہ کیسے آگے کیا کہتے ہیں ابھی دیکھئے نا کہ ان کی پالسز کو سمجھنا چاہیے ہمیں پاکستانیوں کو میڈیا پر یہ نہیں بتایا جاتا انڈیا دنیا کے پانچویں نمبر پر جا چکا ہوا ہے اکانومی میں ڈیویلپمنٹ میں اتنے ڈیویلپ ہو چکے ہیں وہ لوگ اتنا گروہ کر چکے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ ہمیں ابھی پچاس ساٹھ سو ساتھ لگنے ان تک پہنچنے کے لئے سر اب ہمارے مقابلے نہیں رہ گئے ان کے ساتھ جو مقابلے کرتے تھے نا کہ ہمارے ان کے ساتھ مقابلے ہم انڈیا کو نیچہ کر دیں گے موچھا ہو جیں گے یہ وہ ابھی وہ چھوٹی سوچ ہے ابھی آپ انڈیا کے ساتھ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں آپ کے بزنس کاروبار ہوتے آپ کہاں ہوتے اس ٹائم آپ سوچیں انڈیا جس کا یار بنا ہے وہ آج تک نیچے نہیں جا رہے وہ پڑ جا رہے ہیں چائنا جس کا ہماری سامنے چائنا جس کا یار بنتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں پیچھے سے نعرہ سنے انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے تو کہتے رہے مجھے غدار پائی جان منو نہیں فرق پہندا تسی غدار کیا ہے منو ایدھر سامنے آودرا ایک میں ان کے بات کریں گے آپ نے جو بھی نعرہ لگایا میں نے سنے دوبارہ لگا دیں اگر آپ لگانا جاتے ہیں نہیں زہری بات ہے انڈیا کا جو یار ہے وہ غدار ہی ہوا پاکستان نہیں ہم نے کیوں انڈیا کے خلاف میں کرنی ہے یہ پیچھے دکان دار ہے آپ کے نیبر ہے ان سے ہم نے جگہ قرائے پر لی ہوئی ہے اب میرے آنر جو ہے نا وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو انڈیا کی بات نہ کیا کر مو پہ کھڑے ہو یہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ہماری جگہاں پہ نہ انڈیا کی بات نہ کیا کر کھڑا ہو کے ابھی وہ انہوں نے پیچھے سے کیا کہا کہ انڈیا کا یار ہے غدار ہے یہ بات جوٹ کرتے ہیں مجھے بس اتنا بتائیں یہ جوٹ بولتے ہیں تو پھر تو میں بھی ان کے خلاف بات کروں گا کہ یار یہ کیا آپ جوٹ بول رہے ہو کچھ باتیں سچی بھی ہیں لیکن بیچ میں کچھ جوٹ بھی ہیں کہ جیسے کہ تھوڑا بہت جوٹ بھی بہت رہے ہیں انٹرنیٹ موجود ہے ایک منٹ میں آپ اس کے اوپر سرچ کریں اگر جوٹ بولتے ہیں تو ان کے موہ پہ بولیں کہ یار تم نے یہ ویڈیو میں جوٹ بولا تھا تم کیا ڈرامے بازی کر رہے ہو تو موبائل وغیرہ ہوگا کیا انہوں نے جوٹ بولا ابھی چیک کر کوئی ایک بات جو آپ کو فیل ہوئی ہوگی ابھی تک تو کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے آپ نے ایسی جاجی کر لیا باتیں جو انٹرنیٹ موجود ہے سننے رہے ہوتے سارے کٹھے ہوئی تھے دائمائے والے آپ نے انڈیا کے کونسپٹ پر کوئی بات نہیں کرنی آپ نے کرنا ہے تو فنی کر لیں کچھ اور کر لیں انڈیا کی بات نہیں کرنی اور وہ مجھے کہتے ہیں جی تم تو برینڈ بن رہے ہو بھائی میں ویسے ہی برینڈ ہوں الحمدللہ اللہ نے جس گھر میں پیدا گیا میں ویسے ہی برینڈ ہوں اور میری آپ کو کاروبار کام کاروبار ہر چیز دیکھ کے دیکھ لو مجھے کوئی زورت نہیں ہے کہ لوگوں میں فیمس ہونے کہ مجھے تو پاکستانی کاروبار میں اتنا پیچانتے ہیں لوگ نام لیتے ہوئے آتے ہیں بڑی بات ہے آپ کے پانچ چھ سات سٹال ہیں جو کہ ہم جنہیں جانتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بزنس اس کا نہیں مجھے آئیڈیا لیکن اس ٹم پبلک سے بھی ان سے تھوڑا سا ڈھر رکھتا ہے مجھے کہ یہ آنر ہیں اس لئے میں نے کبھی ان سے صحیح بات ہی ہے کبھی اس ٹاپک پہ میں نے لمبی ان سے بات نہیں کی یس نو میں میں نے ان سے ہمیشہ بات کی ہے لیکن آئی بات چھیڑ گی ہے یہ آپ کا میرا پرومیس ہے کہ میں ان سے بڑی ڈیٹیل میں بات کروں یہ سچ بولیں گے اس ٹائم کیونکہ انہیں سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم کس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش کیا ہے اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہے جی سر پاکستان کے لئے کر رہے ہیں دیکھیں انڈیا کے ساتھ دوستی ہوگی نا سر جو آپ گارمنٹس بیچ رہے ہیں اس سے اچھا ہے گارمنٹس بیچو گے اس سے سستہ بیچو گے فائدہ زیادہ ہوگا کمائی زیادہ ہوگی اور وہ گارمنٹس ایسا ہوگا کہ آپ کو گے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں وہ گارمنٹس گارمنٹس کی بات چھوڑ دیں سبزیوں کی بات کریں یہاں پہ جو سبزی ہیں بیس چالیس پچاس سر پہ کیلے ہیں وہاں پہ وہ پھینک رہے ہیں یہ میں بلکل وید پروف بات کر رہا ہوں ایسی بات نہیں کر رہا وہاں پہ جو کسان ہے وہ سبزیاں پھینک رہے ہیں ملب ان کے وہاں پہ ایک انڈین کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کس چینل پہ یاد نہیں ہے تو وہ اس نے کہا کہ میں پاکستان جب آیا تو میں نے جب پھل دیکھے اور پھل کا جب میں نے ریڈ دیکھا تو میں نے اس دکان در کو کہا کہ ہم یہ یہ والا پھل جیسا آپ دکھا رہے ہیں اور جو اس کا ریڈ ہے ہم تو اپنے جاملوں کو کھلاتے ہیں یہ والے پھل ویڈیو میں نے بھی دیکھی یہ نا آپ نہیں ویڈیو کیلہ آئی تنک بنانا جو انسا تھا ایسی چیز جب نوٹ کی بات آجے گی پھر سب کوئی بول جائیں گے اسی رمضان میں ہم لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں نچوڑتے ہیں لوگوں کو دس روپے والی چیز سو روپے کی بھیجتے ہیں اس رمضان میں ہم لوگوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہئے کیونکہ جیسے یہ آپ کے لوگ کٹھے اور وہاں پہ آپ کو ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا لیکن ہمیں فضلہ پروفیشنلی یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہیں کہ کسی کی سینٹیمنٹ ہرٹ نہ ہو کسی کی دل اوزاری نہ ہو کسی کو برا نہ لگے بہت بات پھر دوبارہ کارتا ہوں آپ کی کہ وہ جو بندہ آپ کو ڈھونڈتا پھڑتا ہے کہ جہاں آپ انٹرویو کر رہے ہو پیچھے پیچھے آ جاتا ہے اس بندے کو میں نے ایک بار ملنا ہے لڑنے کے لیے نہیں اس کا دماغ چینج کریں گے بیٹھ کے اسے سمجھائیں گے اور کیمرے سے الگ بیٹھیں گے اس کے ساتھ کئی ریسٹورنٹ میں کسی جگہ پہ اسے کھانا کھلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یار بھائی تیرے دل میں ایسا کیا ہے تو کھل کے کر بات آج یہ ہے وہ بھائی سنتی نہیں ہے اگر وہ ویڈیو لوگوں نے دیکھی ہے دیفنیٹلی دیکھی ہوگی وہ بھائی سنتی نہیں وہ بندہ میں ایسی دے رہا ہوں کہتا تھا میں شویب کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو اس بندے کو میں سی دے رہا ہوں عبید علی میرا نام ہے کریم بلوگ میں میری دکان ہے تو کریم بلوگ جب آپ انٹر ہو جائے گے تو عبید بھائی ویسی بڑے مشہور ہیں میڈیا سے لگ کہہ رہا ہوں کسی سے آئے کہنا کہ عبید بھائی جن کے پانچ سٹرول ہیں ان سے ملنا ہے تو وہ آپ جو انڈیا کے جنٹ ہے ان سے ملنا ہے ایجنٹ کہہ دو کہ تو وہ پھر کوئی لے کے نہیں آئے گا کہیں گے وہ چاہتے ہیں کہ ملیں تو آپ نے ایک بار پلیز مجھ سے ملنا ہے آکے ادھر تو